تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مودی سن لو اب غلطی نہ کرنا پاکستانی عوام اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں وزیر آزم کہتے ہیں کشمیریوں کے لیے بڑا اچھا وقت آنے والا ہے کشمیری آج بھی ازاد فضا میں سانس لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں ترجمان دفترخہ جو کہتی ہیں وزیر آزم نے مسئلہ کشمیر اٹھانے پر ملائشین ہم منصف کا شکریہ آدھا کیا شریف خاندان کے لیے ایک اور ریلیف رمضان شگر ملز میں حمزہ کی زمانت منظور رمضان شگر ملز میں شریک ملزم شہباز شریک کو پہلے ہی زمانت پر رہا کیا جا چکا ہے عمران خان کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے ملک اور قوم کے مفاد میں اتحاد کیا چودش شجاعت حسین کہتے ہیں عمران خان اتحادیوں پر اعتماد اور فسادیوں سے دور رہے ہیں وزیر آزم کو سارے چور ڈاکو نون لیگ میں نظر آتے ہیں خواج آصف کہتے ہیں حکومتی صفوں میں موجود ڈاکو اور چور حکومت کو لے بیٹھیں گے حکومت جولائے تک انیس سو ارب روپے کا مزید کرزہ لے گی وزارت خزانہ کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ دستویزات میں تفصیلات پیش کر دی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے بولیٹن میں خوش آمدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ جس دن کرفی اٹھے گا مقبوزہ کشمیر میں انسانوں کا سمندر نکلے گا اور ایک ہی آواز آئے گی اور وہ آواز ازادی کی ہوگی جس کے بعد مودی کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میر پور ازاد کشمیر میں یک جہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ صبر کی صفت پسند ہے پانچ اگس کے بعد اسی لاکھ کشمیری مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے بڑا اچھا وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے وزیر آزم نے کہا کہ پانچ اگس سے پہلے دنیا کشمیر کو بھول چکی تھی پاکستان کے سربراہ بھی کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے اسلامی ممالک بھی کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے لیکن پانچ اگس کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا امریکہ اور برطانیہ میں کشمیر کا ایشی اٹھایا گیا دنیا آج کشمیر کے لوگوں کے حالات جان گئی ہے یورپی یونین کے چھ سو میمبران پارلیمنٹ نے کشمیر سے کرتی ہٹانے کا مطالبہ کیا چھ ماہ میں تین مرتبہ قوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں کشمیر کا ذکر ہوا وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ خطے میں امن ہو مودی نے ساری انتخابی موہم میں انتہا پسند بیانات دیئے جب بھی کوئی لیڈر نفرت کی بنیاد پر ووٹ لیتا ہے تو بڑی تباہی ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مودی نے بیان دیا ہے کہ میں گیارہ دن میں پاکستان کو فتح کر لوں گا لگتا ہے اس نے دنیا کی تاریخ نہیں پڑی نرندر مودی نے جو چھے مہینے پہلے ہماکت کی میرے بھائی اور بہنوں یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں ان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں اور نرندر مودی نے پانچ اگست کو وہ قدم اٹھایا اور وہ قدم تکبر میں اٹھایا یہ تکبر ہے جس میں انسان ہماکت کرتا ہے اور اس نے وہ غلطی کی جو میں آج آپ کے سامنے اللہ پہ امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا ترجمان دفتر خارجوہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دفتر خارجوہ میں ہفتہ بار بریفنگ کے دوران ترجمان آئشہ فاروقی نے کہا کہ ملائشہ کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات تصویراتی تعلقات میں تبدیل ہو رہے ہیں وزیراعظم نے دور ملائشہ کے دوران کشمیر کی بھرپور حمایت کرنے پر مہتیر محمد کا شکریہ آدھا کیا مہتیر محمد کا شکریہ بعد سے کے علیاتой میں محادثgren محمد کا ح smoothultura مزید memن محمد کا حمkeit مendyم محمد کا ح cohام ہاتھ فرائی colocہ کچھ پاکستان جام کے دوران مdiیان کے پاکستان پاسے مرتumm tadyم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے مطالق پاکستان چین سے رابطے میں ہے اور چینی حکومت پاکستانی طلبہ کا خیال رکھ رہی ہے کے لئے شنابی شروع کرنی ونوانی الیرام کا خود لئے کام تاہاری ہمارے 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 کلی مطالق پاکستان چین جایے at the highest level is very vigilant and providing all treatment, prevention and support to not only پاکستانی students and پاکستانی nationals but all people whether Chinese or other nationalities لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شگر مل کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی جسس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسس شہدی عبدالعزیز پر مجتمل بینچ نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سمات کی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں درخواست گزار حمزہ شہباز نے موقف اپنایا کہ نیب نے بدنیتی کی منیات پر رمضان شگر ملز میں تحقیقات کا آغاز کیا نیب نے رمضان شگر ملز کے معاملے پر متعدد بار انکوائری کی مگر کچھ بھی نہیں ملا تحصیل بھوانا میں نالہ عوامی مفاد میں بنایا گیا صوبائی کابینہ اور صوبائی اسیملی نے سیورش نالے کی تعمیر کی منظوری دی تھی درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے خلاف کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے رمضان شگر ملز میں شریک ملزم شہباز شریف کو پہلے ہی زمانت پر رہا کیا جا چکا ہے رمضان شگر ملز ریفرنس میں فرد جنم آئید ہونے کے بعد حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری جواری کیے حمزہ شہباز صوبائی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور گرفتاری سے ذمہ داریوں کے انجام دہی میں مشکلات کا سامنا ہے عدالت سے استدعہ ہے کہ حمزہ شہباز کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جوائے لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی کر دی وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت روہ سال جولائی تک انیس سو ارب روپے کا مزید قرض آ لے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزارت خزانہ کی جانب سے قومی اسیملی میں پیش کردہ دستاویزات میں اس بارے میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں کہ حکومت کو دو ہزار تئیس تک کتنا اندرونی اور بیرونی قرضہ واپس کرنا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو دو ہزار تئیس تک دو اشاری اٹھائیس ارب ڈالر کا بیرونی قرض واپس کرنا ہے وزارت خزانہ کے مطابق حکومت کو سال دو ہزار تئیس تک بارہ ہزار دو سو اکسٹھ ارب روپے اندرونی قرض واپس کرنا ہے جبکہ وفاقی حکومت کے ذمہ صوبائی حکومتوں کا کوئی کرز نہیں ہے قومی اسامنی میں پیش کی گئی دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت روہ سال جولائی تک انیس سو ارب روپے کا مزید کرز لے گی وزارت خزانہ کے مطابق حکومت اندرونی طور پر آٹھ سو ارب روپے کا کرز لینے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ بیرونی طور پر گیارہ سو ارب روپے کا کرز لینے کا ارادہ رکھتی ہے دستاویز کے مطابق حکومت اپنی آئینی مدت میں بارہ ہزار دو سو ایک سٹھ ارب روپے ملکی کرزہ واپس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ حکومت اپنی آئینی مدت میں دو اشادی اٹھائیس ارب ڈالر بیرونی کرزہ واپس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مزید خبر کو بھی بولیٹن کا حصہ بنا یہ مگر اس پریک کے بعد مزید خبر کنی آئینی مدت میں بیرونی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پانڈت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پانڈت ویجی رام سے رابطہ کیجئے کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان موسم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالج کے ملک اور قوم کے مفاد میں کیا اس پر قائم ہیں اور رہیں گے مزید احوال اس ریپورٹ میں عمران ادائیگی کے لیے روانگی سے قبل لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب فرمائی اپنی معافی کے علاوہ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی اب بھی انشاءاللہ عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کروں گا چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالج کے ملک اور قوم کے مفاد میں کیا اس پر قائم ہے اور رہیں گے عمران خان اتحادیوں پر اعتماد اور فسادیوں سے دور رہیں فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی اللہ تعالیٰ عمران خان کو فسادیوں کے نرغے سے دور رکھے آگے بڑھتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں آن کو بتائیں خوش آصف نے کہا ہے کہ کیا وزیراعظم کو سارے چور ڈاکون نون لیگ میں نظر آتے ہیں کیا حکومتی صفوں میں سب صاف سترے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوان خوش آصف نے قومی اسیمنی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا نواز اور شہباز کی ملیں بند ہیں تو کون چینی مہنگی بیچ رہا ہے کون حکومت کی چھتری کے نیچے لوٹ مار مچا رہا ہے انہوں نے کہا ملک میں لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے پیتالیس پیسے شگر ملز پی ٹی آئی ارکان کی ہیں مہنگائی سے متعلق ارکان اسیمنی کی کمیٹی بنائی جائے کمیٹی ملک کو لوٹنے والوں کا تعیون کرے ملکی تاریخ میں قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی لوگوں کو چور کہنا اور اپنی بغل میں چور لے کر بیٹھے رہنا خوچہ عاصف کا کہنا تھا کہ حکومتی صفوں میں موجود ڈاکو اور چور حکومت کو لے بیٹھیں گے ان ڈاکو اور چوروں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا اسپیکر اسمبلی عوان میں مہنگائی پر بحث کرنا ہے مہنگائی عوام کا بنیادی مسئلہ ہے عوام کے حکوم کا تحپوس ہمارا بنیادی حق ہے انہوں نے کہا تمام ممالک نے چین سے اپنے شہروں کو نکال لیا پاکستانی طلبہ کو نکالنا حکومت کی ذمہ داری ہے چین میں پاکستانی طلبہ کا خیال رکھا جوا رہا ہے لیکن انہیں واپس لایا جوا ہے کرونا وائرس کے شکار پاکستانی طلبہ کے علاوہ دیگر کو واپس لایا جوا ہے تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان ویکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکب، فارو کی، نرڈیز، الفقہ، سوبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان